جم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ بجے ہوئے ہیں اور رات ساری بھی بادل رہے ہیں آسمانوں پر اور ابھی بھی بادل بنے ہوئے ہیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو کافی اچھا موسم بنا ہو گئے بہت خوش ہوا رہے ہیں تو ابھی دوستو ہم اٹھے ہیں تو ناشتہ کرنا ہے ہمیں گھر میں مٹن بنا ہوا تھا پرسو سے لے کے ابھی تک تو ابھی وہ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو ہم نے سوچا چلیں جا کے ہوتل سے ناشتہ کر کے آتے ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم ایک دراؤنڈ کا شکر لگائیں گے کیونکہ موسم کافی پیار ہے تو اس کے بعد پھر گاڑی ہماری پارکنگ میں کھڑی ہے گاڑی کی طرف دیان دیں گے تو گھر سے نکل آئے ہیں ہم اب روڈ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ہوتل کی طرف تو جا کے دیکھتے ہیں کیا ملتا کھانے کے لیے ویسے میں تو صبح صبح چنا پسند کرتا ہوں آگے ہمار بھائی سے پوچھیں گے ان کو کیا کھانا ہے تو ناشتہ کرتے ہیں پھر یہ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہے وہ پیچھے اس کا چکر لگائیں گے اور اس کے وہ بیک سائیڈ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے وہاں پہ جائیں گے سکٹ بال کا میچ ہو رہا ہے موسم بھی کافی پیارا بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹبول کا میچ ہو رہا ہے کافی گراؤنڈز ہیں یہاں پہ کرکٹ کی بھی ہے فوٹبول کی بھی ہے اور باسکٹ بال کی بھی ہے کچھ بھی کھیل سکتے ہیں سب رومیٹس سے سوئے ہوئے تھے تو میں اور ہمارے بھائی جلدی اٹھ گئے کیونکہ مجھے میڈیسن کھانی ہوتی ہے تو اس لیے ٹائم پہ ناشتہ کرنا میرے لیے ضروری ہے اسی وجہ سے ہم آگئے نہیں تو ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنا تھا جب بھی اٹھتے تو میڈیسن کی وجہ سے مجھے جلدی ناشتہ کرنا پڑے گا ٹائم پہ کھانا ٹائم پہ کھانا پڑے گا تو پھر ان کو اٹھایا نہیں ہے ڈسٹراب نہیں کیا کیونکہ رات کو کافی لیٹ سوئے تھے آج چھٹی ہے اس وجہ سے آر فرائیڈے ہے تو چھٹی کے دن سب لوگ جو ہے نا وہ لیٹ اٹھتے ہیں ابھی بھی یہاں پہ پورے بیچولرز ہیں فیملیز بھی ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں تو سب لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی مطلب اٹھا ہوا نہیں ہے کوئی کوئی بندہ اٹھا ہوا ہے تو ایسے ہی چلتا ہے چھٹی والے دن تو اس وجہ سے ہم نے ڈسٹراب نہیں کیا تاکہ ان کی نیند خراب نہیں ہوگی آرڈر لے دی ہے ہم نے چنے کا تو ابھی روٹی نہیں ملی یہاں سے ہمیں پڑھا مل گا تھا اور پڑھا ہم نے کھانا نہیں ہے اس وجہ سے ہم آر بھی اب ساتھ کے ایک صندور ہے وہاں سے روٹیاں لینے گئے ہیں وہ روٹیاں لے دیتے آتے ہیں پھر سالن آجائے گا تو سالن میں چنے ہمیں سیکھتے ہیں جو مطلب تھا نجاری تھی وہ چیزیں کہ ہم نے کھانا نہیں تھی کیونکہ مطلب تھا موسیقی 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 چھوٹی والے دیں عام روٹین میں تو صبح آکے گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں کوئی نقصان تو نہیں ہوا تو آج چھوٹی ہے آج کیونکہ جوٹی پہ نہیں جانا اس لیے جو ہے میں چکر لگانے آیا ہوں کہ چیک کر لوں گاڑی کو کسی نے لگایا تو نہیں ہے کیونکہ پارکنگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کو پارکنگ نہیں ملتی پر وہ گسیڑتے ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ میں گاڑی تو ایسے گاڑی لگ جاتی ہے یہ میری کھڑی ہے ادھر تو کچھ بھی اسے فالٹ نہیں ہے بالکل صحیح سلامت ہے الحمدللہ تو ابھی ہم نے چیک کر لیا گاڑی اب جائیں گے گھر گھر جا کے بیٹھیں گے کچھ کام کریں گے جمعہ کی تیاری کریں گے تو کپڑے بھی پریس کرنے ابھی میں واش بھی کرنے تھے اور صرف ہم نے لے لی ہے دکان سے تو ابھی جا رہے ہیں ہم گھر تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے ہمیں مزید اچھی ویڈیو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ